جی اسلام علیکم دستو تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ میرا روم ہے اس میں ڈبل بیڈ پڑھا ہے اور ساتھ میں یہ صفہ کم بیڈ پڑھا ہے اس میں یہ جو کارپیٹ تھا وہ کافی حد تک خراب ہو چکا تھا من کا عید بھی آ رہی ہے تو چلو اس کو چینج کر لیتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کمرے کا سمانہوں کس طرح نکالتے ہیں اور کس طرح اس میں سیٹ کرتے ہیں تو جو نیو کارپیٹ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو مجھے لازمی بتائے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لے گئے اور بعد میں جو کمرے کی لک ہوگی تو وہ بھی آپ نے مجھے بتانی ہے کہ کیسا لگ رہا ہے کمرہ جی دوستو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کارپیٹ جو ہے وہ کافی حد تک خراب ہو چکا تھا تو من کا چلو اس کو چینج کر لیتے ہیں یہ صوفہ کم بیڈ پڑا ہے اور یہ ڈبل بیڈ اور اس سائیڈ پہ کونے پہ ائر کولر پڑا ہے اور یہاں پہ الماڑی پڑی ہے اور وہ ائر کولر اور الماڑی کے بیچ میں سلائے ماشین پڑی ہے اور اس طرف جو ہے وہ LCD لگی گیا اور لیپٹاپ بھی پڑا ہے یہ بوفر بھی پڑے ہیں اور یہاں پہ یہ بوفر بھی پڑے ہیں ان کی کافی آواز ہے تو یہ ہے جی کمرے کی لک تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری میسیز کی دادی امہ کی تصویر ہے ان کا دوہزار انیس میں انتقال ہو گیا تھا دوہزار بیس فرسٹ جولائی کو ہم نے بھائی کی سالگرہ کی تھی تب سے یہ ادھر یہ لگے ہوئے ہیں ابھی تک یہ قراب نہیں ہوئے تو ابھی پھر جولائی میں بھائی کی سالگرہ آنے والی ہے تو اس طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی کا کولر پڑا ہے اور وہ جوسر پڑا ہے اور میرے بھائی کا ہیلمٹ ہے کافی حد تک قراب ہوا ہے اس کو بھی چینج کرنا تھا پر میں نے پھر نہیں کیا چینج کیونکہ پھر کیونکہ میں حافظ جاتا ہوں تو بھائی پھر ادھر باہری کھڑی رہتی ہے پارکنگ میں تو دھوب وغیرہ پڑتی رہتی تو نہیں کبھی یہی حال ہونا یہی حال ہونا تھا تو من کا چلو اسی کا حال خراب ہے تو اسی کو اسی طرح رہنے دیتے ہیں تو تو اب جب میں آپ کو نیکس فیڈیو دیکھوں گا جب اس میں ہم یہ ساری چیزیں چینج کر دیں گے کارپیٹ وغیرہ اور اس کی سیٹنگ سائی سے ہم کر لیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مشکل کام تھا پورا فرنیچر باہر نکل ہے اور پھر یہ کارپیٹ اپنے اس میں چینج کی ہے تو یہ کارپیٹ میں نے چینج کی ہے یہ کارپیٹ کا آپ رنگ دیکھیں اور بتائیے گا کہ یہ کارپیٹ کا رنگ آپ کو کیسے لگا ہے کیونکہ پردوں کے ساتھ یہ بیچ ہو رہا تھا تو بھائی کو بھی یہ کلر پسند آیا تو من کا چلیں ٹھیک ہے تو ابھی یہ ساری فرنیچر اس سیٹ پہ پہلے علماری پڑی تھی علماری کو ہٹا کے میں نے اس سیٹ پہ رکھ دیا اور ائر کلر پڑا تھا وہ بھی میں اس سی سیڈ پہ رکھ دیا تو یہ صفحہ کم بیڈ ہے جو پہلے بیڈ بنا ہوا تھا بہت ہی بری حالت ہو گیا افتاری کر کے اس کے بعد پوری یہ سیٹنگ چینج کی ہے کارپیٹ چے یعنی بچھایا ہے اور لے کے آیا تھا بہت ہی بری حالت ہو چکی ہے میری میں آپ کو اپنی حالت بھی دکھاتا ہوں کہ میری پوزیشن کیا ہوئی ہوئی ہے تو اتنی محنت کر کے آپ کے لئے ویڈیو لے کے آتے ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک کیا کریں یہ میری LCD ہے اور نیچے لپٹاپ پڑا ہے اور یہ بوفر سسٹم پڑا ہے اور یہ سٹری لائف کی شیلڈیں پڑی ہیں کیونکہ میں سٹری لائف میں بھی کام کرتا ہوں اور وہ گھر میں آپ کو بتا ہے یہ دوائیاں شمایہ تو پڑی رہتی ہیں تو کسی بھی وقت کسی دوائی کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس لئے یہ ہر وقت موجود رہتی ہیں تو گھر میں سسٹر کی بچے بھی ہوتے ہیں تو پھر آپ کو بتا ہے بچوں والے گھر میں تو ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اب میں دیکھتا ہوں آپ کی اپنی کنڈیشن کے میری کنڈیشن کیسی بنی ہوئی ہے جی دوستو تو دیکھ سکتے ہیں کہ میری کنڈیشن یہ کپڑے شپڑے سارے خراب ہو چکے ہیں یہ چہرہ شراب دیکھ سکتے ہیں بالوں سے آپ کو انتاظہ ہو جائے گا کہ کتنی بری حالت ہوئی ہے تو ابھی نہانا بھی ہے اور کپڑے شپڑے یہ سارے چینج کروں گا کیونکہ مجھے ڈسٹ سے الرجی ہے تو سارا وقت میں میں فیس میں میں نے ماسک پہنا ہوئا تھا تو گرمی بھی اور اوپر سے پھر سارا اس میں وہ ڈسٹ کارپیٹ میں آپ کو پتہ بہت ہی ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ ہم صفائی تو کرتے رہے پر شروع پھر بھی کارپیٹ میں سے صحیح سے صفائی نہیں ہو سکتی کتنی بھی آپ کوشش کر لیں تو کہیں نہ کہیں وہ اس میں ڈسٹ رہ جاتی ہے تو بہت ہی میں نے محنت کی وہ سارا صاف کی ہے فرش کو تو آج کا دن جو ہے وہ سارا بیزی میرا گزرہ ہے تو پہلے گیا دفتر سے جیسے آیا گیا جی کارپیٹ لینے تو کارپیٹ لے کے آیا اس کے بعد پھر یہ ساری افتارے کے بعد ساری چینجنگ کی ہے تو مجھے لازمی بتائیے گا کہ یہ چینجنگ ساری آپ کو کیسی لگی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو تک دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ موسیقی